محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے کیا تم جانتے ہو کہ صدقہ روزہ اور نماز سے بہتر کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے درمیان امن اور اچھے تعلقات رکھنا کیونکہ جھگڑے اور برے جذبات انسانیت کو تباہ کر دیتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے رہو اور تنہا رہنے سے بہتر ہے کسی بھلے انسان کے ساتھ رہو خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ کسی صاحب علم سے بات کرو یقینا خاموشی بیکار الفاظ سے بہتر ہے اگر تم بہتی نہر پر وضو کرو تب بھی پانی میں اسراف اور فضول خرچی نہ کرو امیری ساز و سامان میں نہیں اصل امیری تو دل کی امیری ہے ہر انسان کے احسان کا انعام اور عجر اسے ضرور ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور اس حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہو حیاء صرف خیر و بھلائی لے کر آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بس کر ڈالو جس حد تک تم میں طاقت ہو